دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمومی طور سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ لڑکی کی پیداش ہے باپ کوئی زیادہ برا لگتا ہے ماں کبھی بھی نہیں ملتی لڑکی پیدا ہو مجھے اس کا موہ نہیں دیکھنا ہے لیکن ایسے کئی باتیں آپ سنیں گے جہاں باپ بولتے ہیں کہ لڑکی کی پیداش ہوگی اب میں تمہارا بھی اور بچی کا موہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا تو مسئلہ یہ ہے کہ لڑکوں کے طرف سے مردوں کی طرف سے یہ ہوتا ہے اس لئے باپ سے کہا جا رہا ہے لیکن ماں کو بھی تو بشارت ہے جہاں میں نے والد کے بشارت رکھے کہ جہنم سے آڑ بننے والی لڑکی جہاں میں نے والد کے لئے بشارت ہے کہ جنت میں جانے کا ٹکٹ بنیں گی انشاءاللہ مطلب جنت میں جانے کی وجہ تو وہیں ماں کے لئے بھی تو سہی مسلم کی روایت جیسے ماں آئیشہ نے وہ خاتن کو دیکھا جو دو بچیوں کو ساتھ لائی تھی آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ دو بچیاں اس کے لئے جنت واجب کر دیں گی جہنم سے آڑ بن جائیں گی اور رحمت الہی کا باعث بنیں گی تو اس حدیم سے تو ماں ہے صرف لہٰذا جہاں والد کو زیادہ تذکرہ اس لئے آیا ہے عموماً مرد جو ہے لڑکیوں کے معاملے میں بہت برا سوچتے ہیں کہ یہ سوچتے کہ کی کوئی پیدا ہو گئی اس کی پیدائش تو مجھ پر بوجھ اور ٹینشن ہو گیا تو اس لئے ان سے خطاب کیا گیا ورنہ ماں بھی اس میں داخل ہے السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے رونیشن ڈیٹل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سواب کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا